دنیا تیسر کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایش خان آج کل ایسے دل دہلا دینے والے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے معصوم بچوں کے اغواہ کے بعد ان کو رون ڈالنے کی خبریں والدین کی نیندیں حرام کر رہی ہیں ہستے کھیلتے بچے گھر بھر کی رونک ہوتے ہیں مگر کچھ ظالم لوگ اپنے شیطانی ازائم سے لوگوں کے ہستے گھر اجار دیتے ہیں اور والدین سے ان کے لختے جگر چھین لیتے ہیں یہ لوگ بچوں کو اغواہ کر کے بعض اوقات انہیں جبرن معذور بنا کر ان سے بھیق منگ باتے ہیں اور بعض اوقات بھاری تعوان کی ڈیمانٹ کرتے ہیں یہ دھاڑے مار کر اپنے والدین کو پکارتا ہوا بچہ آٹھویں جماعت کا طالب علم پشاور کا وکار ہے جسے اغواہ کر لیا گیا تھا اور اغواہ کاروں نے والدین سے ڈیڑھ کرو روپے کا مطالبہ کیا پولیس نے بچے کا سراغ لگایا اور بچے کو کوہار سے بازیاب کروایا بچے کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا تھا پولیس نے بتایا پولیس کے مطابق اغواہ میں متاثرین کے رشتہ داروں کا ہاتھ تھا پولیس نے چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے یہ تو خوش قسمت والدین تھے جن کو ان کا لختے جگر مل گیا مگر ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کراچی کے گلشن اقبال کی بستی قائد اعظم کولونی سے رمہ سال جون میں فیض بکش کی دو سالہ بیٹی شمائلہ لا پتا ہوئی بیٹی کی تلاش میں والد نے چوکی داری اور ماں نے گھروں میں کام کار چھوڑ دیا اور بعد فاکو تکان پہنچی مگر انہیں تو اپنی آنکھوں کی ڈھنڈک اپنی بیٹی چاہیے تھی ماں نے بتایا کہ جب وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی دروازے میں ہم جاتے ہیں نا گیٹ پہ گیٹ کے کبھی کبھی اندر نہیں آنے دیرتے جاتے ہیں بولتے ہیں نہیں ہے کوئی نہیں ہے جاؤ کراچی پولیس کے مطابق روہ برس شہر سے پونے تین سو افراد کو اپوا کیا گیا جبکہ جبری طور پر گمشدہ بچوں کی تعداد اس سے کئی گناہ زیادہ ہے لا پتا بچوں کی ایف آئی آر درچ نہیں ہوتی بلکہ شکایت کو صرف روز نامچے میں داخل کیا چاہتا ہے جس کے باعث حقیقی تعداد سامنے نہیں آتی آہرین کے مطابق اگر ایک سال سے پانچ سال کے عمر کا کوئی بچہ لا پتا ہے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے گداغر مافیا والے اٹھا کر لے گئے ہیں کیونکہ یہ عمر ان کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں چہرے کے خطوخال اور نقوش تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور کوئی شنافت نہیں کر سکتا جبکہ اگر عمر پانچ یا چھ سال سے زیادہ ہے اور اغواہ ہونے والی لڑکی ہے تو زیادہ خدشہ یہی ہوتا ہے کہ اسے جنسی مقاصد کے لیے اٹھایا گیا ہوگا روان برس اگست میں تھٹھا سادک آباد سے معذور بچوں کو اغواہ کر کے مختلف شہروں میں بھیک مانگنے پر مجبور کیا گیا بھیک مانگوانے والے گینگ کا ایک رکن پکڑا گیا جس کے قبضے سے آٹھ سالہ معذور بچہ بھی برامد ہوا اغواہ ہونے والے یہ بچے زیادہ تر غریب خاندانوں کے ہوتے ہیں جن سے بھیک مانگوائی جاتی ہے غریب ماں باپ بیچار ایک کچھ عرصے رو پیٹ کر خاموش یا پھر مایوس ہو جاتے ہیں امیروں کے بچوں کو تاوان کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور زیادہ تر ایسے واقعات میں جاننے والے عزیز رشتہ دار ہمسائے اور نوکر ملوث ہوتے ہیں بچوں کی گمشدگی جب قانون کی کتاب میں صرف ایک واقعے کے طور پر رکم کی جائے اور اس واقعے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی متحرک نہ ہو تو پھر بچوں کو اٹھانا اغوا کرنا یا گم کر دینا نہائیت آسان ہو جاتا ہے والدین کو اپنے بچوں کی متعلق زیادہ محتاط ہونا پڑے گا اور حکومت کو بچوں کے اغوا جیسے سنگین جرائم پر قابو پانے کے لیے سپیشل فورس بنانی چاہیے کیونکہ ایک ماں سے اس کا لختے جگر چھیننے سے بڑا گناہ شاید ہی کوئی ہو کہتے ہیں کہ زنزر اور زمین بھائی بھائی کو لڑوا دیتی ہے گزشتہ روز اکارہ میں بھی زمین کے تنازے پر مخالفین نے فائرنگ کر کے باپ اور اس کے دو بیٹوں کو خلا کر دیا گزشتہ روز اکارہ کے نواہی قصبے بنگلہ گوگیرہ کے رہائشی شہادت علی اور اس کے بیٹے پچیس سالہ منور اور تیس سالہ کالو گاؤں سے باہر اپنے ڈیرے پر سو رہے تھے کہ مخالفین نے ان پر فائرنگ کر دی فائرنگ کی آواز اس قدر شدید تھی کہ سارا علاقہ گونج اٹھا تینوں افراد موقع پر ہی جانبہک ہو گئے اہلیانے علاقہ کے مطابق ان کی زمین کا تنازہ چل رہا تھا مگتولین کے ورسہ نے لاشے اکارہ فیصل آباد روڈ پر رکھ کر شدید احتجاج کیا اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا پولیس نے تفتیش شروع کر دی اور ڈی پی او نے جلد از جل ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی کر آئی جس پر مظاہرین نے لاشے پولیس کو پوس مارٹم کے لیے دے دی جنہیں مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مگر اہلیانے علاقہ اور برسہ کی آہوں سے پورا علاقہ گونچ رہا ہے ہم نے ٹرین میں سوار بچوں کو سکول جاتے تو دیکھا ہے لیکن شورکوٹ میں ہے ایک ایسا سرکاری سکول جس تک پہنچنے کے لیے بچوں کو ٹرین کے نیچے سے گزر کر سکول جانا پڑتا ہے کیا ہے یہ قصہ دکھاتے ہیں آپ کو شورکوٹ کینچ میں واقع ایک سرکاری سکول کے بچے بغیر پل کے خطرناک ریلوے ٹریک سے گزر کر سکول پہنچنے پر مجبور ہیں دھون کے اس موسم میں یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہو گیا ہے جب حصول علم کے لیے آنے والے بچے روزانہ ان پچیوں سے گزرتے ہیں اور کسی خطرناک حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں سکول کی انتظامیاں ریلوے حکام کی ہٹ دھرمی کے سامنے بے بس نظر آتی ہے جو کئی مہینوں تک سکول کے سامنے مال گاڑیاں کھڑی کر کے بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے طلبہ اور اسادزہ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کے والدین بھی اس عمر سے کافی پریشان ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے بچوں کو اوور ہیڈ بریج کی صورت میں ایک محفوظ راستہ دینا ضروری ہے جبکہ اسادزہ نے ریلوے انتظامیاں پر سخت انقید کرتے ہوئے کہا کہ کئی کئی ماہ تک مال گاڑیاں کھڑی کرنا طلبہ کو کسی حادثے سے دوچار کر سکتا ہے جبکہ ریلوے حکام کوئی بھی شنوائی کے لیے تیار نہیں بلکہ الٹا اپنی ہٹ دھرمی سے معصوم بچوں کی زندگی خطرے میں جالے ہوئے ہیں اب وقت ایک بریک کا بریک کے بعد دکھائیں گے آپ کو کچھ اور واقعات دیکھتے رہیے دنیا تیزتر اب روک کریں گے ہم فلم نگری کا جہاں سے دکھائیں گے ہم آپ کو ہالی ووڈ، بولی ووڈ اور لولی ووڈ کی مزیدار اور دلچسپ قبریں تو چلتے ہیں تیزتر انٹیزتر انٹیزتر کی جانب مشہور پاکستانی مورل اور اداکارہ ایمان علی آج منا رہی ہے اپنی سالگرہ ایمان علی جنہوں نے کچھ عرصے سے اپنی مورلنگ اور فلمی سرگرمیاں محدود کی ہوئی ہیں آخری بار فلم بول میں مینہ کے کردار میں نظر آئی تھی کرینہ کپور نے کیا ہے اعلان کہ وہ اپنے کریئر کے نئے فیس میں کمرشل موویز سے زیادہ آٹھ موویز میں کام کرنا پسند کریں گی مشہور برطانوی سنگر ایجیل کو ملکہ برطانیہ کی طرف سے موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف تی بریٹش ایمپائر سے نوازہ جا رہا ہے ایجیل کو یہ ایوارڈ دنیا میں میوزک میں ان کے خدمات کے لیے دیا جا رہا ہے ایجیل اس سے پہلے اپنے میوزک کے لیے آسکر ایوارڈ اور گرامی بھی جیت چکی ہیں جسٹن بیبر جب پہنچے اپنے فیلم جسٹن بیبرز بیلیف کے پریمیر پر تو ان کے فینز انہیں دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئے اور ایسے میں کچھ فیانز تو خوشی کے مارے رونے بھی لگے اور ایسے میں کچھ فیانز تو خوشی کے مارے رونے بھی لگے ایسی طرح میں انہیں دیکھم ایسی طرح میں بہت Herz بہتا ہے ایسی طرح میں بہتا ہے ہمارے رہے بھی تناسoun سوٹن تکیدن بھر پاگل موسیقی ایک نظر اس سال میں اپنے فلمی سفر کا آغاز کرنے والے کچھ ایسے ہی نئی بولی ووڈ ہیروز پر موسیقی دو ہزار تیرہ کی فلمی سال میں بھی فلم شائکین کو دیکھنے کو ملے بہت سے نئی چہرے لیکن ان میں سے چند ہی فلمی اپکبر روشن ستاروں کی طرح چمکیں گے اور بہت سے ایک دو فلمیں کرنے کے بعد گمنامی کے اندھیروں میں کہیں کھو جائیں آپ رکھ کرتے ہیں کھیل کے باقی میدانوں کا اور دکھاتے ہیں آپ کو کس پوٹس کی دنیا میں کیا چل رہا ہے دیکھتے ہیں تیز تر کھیل اور کھلاڑی محمد حفیظ کی سینچری سے ان پر چھائے خطرے کے بادل ٹل گئے اس سے پہلے حفیظ نے 50 پلس رنس 29 اگست کو زمبابوے کے خلاف حرارے میں بنائے تھے اور اس کے بعد سے قسمت ان سے روچ گئی تھی پاکستانی ہاکی فیڈریشن شدید مالی مشکلات کا شکار اگر حکومتی امداد نہ ملی تو ٹیم ازلان شاک کپ میں بھی حصہ نہیں لے پائے گی یلینہ اسم بائیوہ روس کی اتلیٹ آف دیئر قرار اکتیس برس کی عمر میں انہوں نے دو اولمپک ٹائٹلز کے ساتھ 28 ورلڈ ریکارڈز بنائے عالمی نمبر دو سربیا کے نووک جکوویچ نے سابق جرمن سٹار بورس بیکر کو اپنا ہیڈ کوچ مقرر کر لیا ہے گوگل انچہ کے مطابق سچن ٹنڈولکر کو کھلاڑیوں میں سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے آسٹریل بھی فاس بولر ریان ہیریس نشے میں دھدھتے کہ انہیں کسینوں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا بولر کسینوں کے خلاف ٹویچر پر بیان دیتے رہے یہاں وقت ہو ایک بریک کا جس کے بعد بھی چاری رہے گا دنیا بھر کا احوال تو دیکھتے رہیے دنیا تیزتر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک روزہ کرکٹ میچز کے ایک آور میں سب سے زیادہ رنز کس کھلاڑی نے بنائے ہیں جواب جانیے بریک کے بعد ایک روزہ کرکٹ میچز کے ایک آور میں سب سے زیادہ رنز ساؤتھ ایفریکن کھلاڑی ہرچل گیبز نے بنائے ہیں انہوں نے ایک آور میں بنائے چھتیس رنز پتنگیں اڑانا اور پیچ لڑانا کبھی پنجاب میں بہار کی آمد کا اعلان ہوا کرتا تھا بسن پر پنجاب میں تو لگ گئی ہے پابندی مگر جب سے بلاول بھٹوں نے سن نے بسن بنانے کا کیا ہے اعلان تب سے ہمزہ شہباز بھی پنجاب میں بسن بنانے کا اندیا دے چکے ہیں بسن موسمی سہوار ہے یہ تو پتا ہے مگر لگتا ہے اب یہ سیاسی بھی ہو گیا ہے بلاول بھٹوں نے اگلے سال ہونے والے سن میلے کے موقع پر مہنچوداروں میں بسن منانے کا اعلان کیا کیا ہمزہ شہباز بھی پیچ لڑانے میدان میں کوت پڑے اپنے ماضی کے موقع کو جھٹلایا اور چھانگا مانگا کہ جنگل میں بسن کے ذریعے منگل کرنے کا اعلان کر ڈالا اب جنگل میں پتنگیں کیسے اڑیں گی یہ تو ہمزہ شہباز ہی بتائیں گے بارحال سیاسی دنگل کے بعد سیاسی بسن کی روایت ملک سیاسی منظرنامے کے لیے دلچسپ بھی ہوگی اور مزیدار بھی اگر اس بسن پر وزیر آزم نواز شریف اور عمران خان کا پیچ پڑے گا تو یقیناً جون حملوں اور چار حلقوں میں ووٹوں کی گنتی پر پڑے گا اگر میاں شہباز شریف اور گیلانی صاحب ڈکرائے تو گیلانی صاحب کا موقع ہوگا کہ اگر وہ جیتے تو شہباز شریف لوڈ شیڈنگ کے خلاف وفا کی حکومت کے خلاف ویسے ہی مظاہرے کریں گے جیسے گیلانی صاحب کے دور میں کرتے تھے سینجر پرویز رشید اور ڈاکٹر شیری مزاری کا پیچ لگا تو اس شرط پر لگے گا جس کی پتنگ پہلے کٹی وہ جیتنے والے کے لیڈر کی شان میں چند نارے لگائے گا اور اگر رانہ سناول اور شرجیل میمن آگئے آمنے سامنے تو یہ گوڈ گورننس کے دعووں کی وجہ سے پتنگ بازی کم اور تیسری جنگ عظیم زیادہ ہوگی اور پیچوں کا پیچ پڑے گا بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز کے درمیان جس میں ہوگا یہ فیصلہ کہ دونوں ولی اہدوں میں سے ملک پر حکمرانی کی پہلی باری کون لے گا امران خان نے حال ہی میں خیبر پخت ان خواہ میں پولیو مہم کی قیادت کا اعلان کرتے ہوئے ان گروپس کی مضمت کی ہے جو پولیو ورکرز پر حملے کر کے ملک میں پولیو جیسی موزی بیماری کو پھیلانے کا موجب بن رہے ہیں امران خان کی پولیو مہم کیوں بن جانی چاہیے ایک قومی مہم دکھاتے ہیں آپ کو صبح خیبر پختون خواہ میں چیئرمن تحریک انصاف امران خان کی جانب سے صوبے میں ہوا ہے پولیو مہم کی قیادت کا آغاز جس کے ساتھ ہی ان کو ملنی شروع ہو گئی ہے شدت پسند تنظیموں کی جانب سے دھمکیاں روانسال قبائلی علاقوں سے پولیو کے آ چکے ہیں باون کیسز جبکہ کے پی کے علاقوں میں سے اب تک دس پولیو کیسز سامنے آ چکے ہیں اور ہر سال ان کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ انہی شدت پسند گروپوں کی زد تنگ نظری اور جہالت کا ہے شخصانہ جس نے پاکستان کی نئی نسل کو اپاہج بنانے کی کر ڈالی ہیں تیاریاں پولیو جیسی موزی بیماری جہاں کر رہی ہے بچوں کو معذور وہیں بیرونی دنیا کر رہی ہے غور کہ پاکستانیوں کے اپنے ملک میں آنے پر لگا دیں کچھ کڑی شرائط بھارت نے تو کر بھی دی ہے اس کی ابتداء اور مانگے ہیں اپنے ملک آنے کے خواہشمند پاکستانیوں سے پولیو ویکسینیشن کے سرٹیفیکیٹ شدت پسند اناصر بنا رہے ہیں پولیو ورکرز کو بھی نشانہ اور اب تک بارہ پولیو ویکس اور ان کی مددگاروں کو ڈیوٹی کے دوران قتل کیا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں رمہ سال پولیو کے چوہتر معاملات منظر عام پر آئے ہیں جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد اٹھاون رہی تھی تو اگر ہم نے اپنے قوم کے مستقبل کو معذوری اور محتاجی سے بچانا ہے تو پولیو کے خلاف صرف صوبائی نہیں بلکہ ملگیر سطح پر تحریک چلانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پاکستان کو دنیا کے ان تین پسماندہ ممالک کے فہرستے باہر نکال سکیں جن میں پولیو کا وائرس بچا ہے ایک حالیہ بین الاقوامی رپورٹ میں دنیا نیوز کو پاکستان میں گوگل پر سب سے زیادہ دفعہ سرچ کیا جانے والا پاکستانی نیوز چینل قرار دیا گیا ہے ڈالتے ہیں اس رپورٹ پر ایک تیزتر نظر دنیا نیوز کو حاصل ہوا ہے عزاز کہ وہ پاکستان میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا میڈیا گروپ ہے گوگل نے جاری کی سال کے آخر میں اپنی رپورٹ ایئر اینڈ زیٹ گیست جس میں دکھایا گیا کہ کیسے انٹرنیٹ پر پاکستانی عوام خبر کی تلاش میں سب سے زیادہ دنیا نیوز پر ہی بھروسہ کرتے ہیں پاکستان میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ ہونے والی ویب سائٹس میں پانچویں نمبر پر موجود دنیا ٹی وی اس رینکنگ میں پہلا ٹی وی چینل ہے دنیا نیوز اپنی بہترین اور جامع ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے خبر کو ٹکنالوجی کے نئے تقاسوں سے ہمہنگ رکھنے اور لوگوں تک تیزی کے ساتھ مستند خبر پہنچانے کے لیے کوشہ ہے جس کو ملی عوام کی جانب سے پذیر آئی اگر گوگل کی اس حالیہ ریپورچ کا مزید جائزہ لیں تو اس کے مطابق پاکستانی عوام گوگل کا سب سے زیادہ استعمال سپورٹس دیکھنے کے لیے کرتی ہے جس کے بعد بھارتی فلموں، پاکستانی اور ترکی ڈراموں اور حالات حاضرہ کا نمبر آتا ہے اس ریپورچ کے بینل اقوام حصے میں شخصیات کے حوالے سے کی جانے والی سرچ کا جائزہ لیں تو اس میں پہلا نام فاسٹ ان فیوریس کے آنجہانی اداکار پول باکر کا آتا ہے دوسرا نمبر خودکشی کرنے والی بولے و جدہکارہ جیا خان کا آتا ہے تیسرا نام امن نوبل انام یافتہ اور حال ہی میں انتقال کرنے والے عظیم رہنما نیلسل منجیلا کا آتا ہے تو چوتھا نمبر پاکستان کی نوجوان سیاستدان مریم نواز کا آتا ہے دنیا تیز سر میں اب وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہی جاری رہے گا دنیا کی دلچسپیوں کا سفر جائیے گا مت اور دیکھتے رہیے دنیا تیز سر کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے کس ملک کے لوگ سب سے زیادہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویجر کا استعمال کرتے ہیں جواب جانیے بریک کے بعد سعودی عرب کے رہنے والے سب سے زیادہ ٹویجر کا استعمال کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب کی کل آبادی کا 32 فیصد حصہ ٹویجر کا استعمال کرتا ہے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی انسان میں ہمت ہو اور جذبہ ہو تو اس کے سامنے مشکل سے مشکل چیز بھی آسان ہے یقین نہیں آتا تو لے چلتے ہیں ہم آپ کو فرانس کے برپیلے پہاڑی سلسلوں پر اور دکھاتے ہیں آپ کو وہاں ہونے والا یہ کرتب فرانس میں دونوں جوانوں نے کیا ثابت کہ وہ برفیلی ہوا کو تو کیا کشش سکل کو بھی مات دے سکتے ہیں جی ہاں ان دونوں نے فرنچ اپلز میں زمین سے تین سو اسی میٹر کی بلندی پر کیبل کار کی تار پر چل کر سب کو حیران کر ڈالا جولیان اور ملیک دنیا بھر میں برفانی مقامات پر جا کر یہ کرتب دکھانے کے لیے شہرت رکھتے ہیں لیکن اس سال انہوں نے یہ کرتب دکھانے کے لیے اپنے ہی ملک فرانس کا انتخاب کیا ان نوجوانوں کے مطابق انہیں بھی عام لوگوں کی طرح انچائی سے ڈر لگتا ہے لیکن اس ڈر اور خوف کے باوجود انہیں خود کو چیلنج کرنا اور ناممکن کو ممکن بنانا اچھا محسوس ہوتا ہے اس موقع کو یادگار بنانے کے لیے ان کیبل کارڈز کو خصوصی طور پر پینٹ کیا گیا تھا جس پر دونوں نوجوانوں نے اپنے کرتب دکھائے ٹکنالوجی کے اس تیز رفتار زمانے میں ہم اپنے موبائل پونز کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اس کے بغیر ہم خود کو ادھورا محسوس کرتے ہیں موبائل پونز ہماری زندگی میں کتنے اہم ہیں اس کا اندازہ ہوا ہمیں تھائیلینڈ سے جہاں احتجاج بھی موبائل پونز سے ہو رہا ہے یقین نہیں آتا تو دیکھئے یہ ریپورٹ ہمارے ہاں احتجاج ہوتے ہیں تو اس کے لیے مظاہرین نے اٹھائے ہوتے ہیں کبھی بینرز تو کبھی پلے کارڈز اور ساتھ ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں جوشو فروش سے نارے مگر تھائیلینڈ میں حکومت کے خلاف جاری مظاہروں میں لوگوں نے احتجاج کا نکالا آسان اور آرام دے طریقہ لوگوں نے سیچیاں خرید کر اپنے وزیراعظم کے خلاف احتجاج شروع کیا جب ان سیٹیوں کی مانگ میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہونے لگا تو ایک موبائل کمپنی نے بنا ڈالی ویسل اپلیکیشن یعنی موبائل پر کرے سیٹی ڈاؤنلوڈ اور آرام سے سیٹی بجاتے جائیں احتجاج کا احتجاج اور آرام کا آرام اب لوگوں نے اصل سیٹیاں خریدنے کی بجائے ویسل اپلیکیشن کے ذریعے ان کو بجانے کا کام شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے سیٹیاں بنانے والوں کی سیٹی ہو گئی ہے گم کیونکہ ان کے کاروبار کو موبائل فونس نے پہنچایا ہے سخت نقصان اب چلتے ہیں دنیا میں ہونے والے کچھ تیزتر واقعات کی جانب اور دکھاتے ہیں آپ کو ان اہم واقعات کے بارے میں جنہوں نے ہماری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے میڈیکل سائنس کی ترقی نے دی ہے ایک ننے بچے کو نئی زندگی جب صرف تین سال کے بچے کے پانچ ازا کو کامیابی سے ٹرانسپلانٹ کیا گیا جن میں جگر، انتریاں اور پیٹ کے ازا شامل تھے آپریشن کے دو ماہ بعد اب یہ بچہ کافی حد تک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو گیا ہے کرسمس کے قریب آتے ہی جہاں درختوں اور امارات کی سجاوٹ جاری ہے وہی جانروں کی سجاوٹ بھی جاری ہے یقین نہیں آتا تو ان پینگوینز کو ہی دیکھ لیجئے ساؤتھ کوریا کے ایک چڑیا گھر میں ان پینگوینز کو بہت مہارت کے سال ملبوسات پہنائے گئے ہیں تاکہ وہ کرسمس کے موقع پر سب کو خوش آمدید کہہ سکیں ادھر بندروں نے لنڈن میں اپنے لیے کرسمس کے لیے سجائے جانے والے درختوں پر حلہ بول دیا کھایا پیا اور مو جھڑائی امریکی ریاست کیلیفورنیا کی مشہور کوس لائن پر لگ گئی ہے آگ چنگلات میں لگی آگ نے جہاں بہت سارے لوگوں کو بے گھر کر دیا بہا ہزاروں درخت بھی جل گئے فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف لیکن تھلوان پر لگنے والی آگ کو کابو میں کرنا مشکل ہو گیا اور پیکاسو کی ایک میلین ڈالر کی پینٹنگ صرف ایک سو چالیس ڈالر میں بگ گئی گورا اندازی میں یہ پینٹنگ خریدنے والے پچیس سالہ جیفری پیکاسو کی سکیم کی پینٹنگ کی حفاظت کے لیے فکر مند یہ تو تھا آج کا دنیا تیزتر آپ سے کل پھر ہوگی ملاقات جڑے رہیے اس سے جو ہے تیز سے بھی تیزتر یعنی دنیا تیزتر موسیقی موسیقی